یہ محض اسٹریٹ ٹرائم نہیں ہے یہ دہشتگردی کی کاروائی ہے صرف موبائل چھیننے کی بنیاد پر آپ قتل کر دیں ہر کوئی تو جو ہتیار لے کر مارتا پھر رہا ہے یہاں بڑھتے آپ خدا کے واسطے ہر کراچی کے رہنے والے کو ہتیار رکھنے کی اجازت دیتے ہم نے پہلے بھی صبح سن میں کراچی کے اندر خاص طور پر جو دہشتگردی ہے اس سے مقابلہ کیا تھا ان دہشتگردوں کو ختم کیا تھا اور انشاءاللہ یہ جو تازہ بدمنی کی اکلہ ہے دوبارہ اس پر اکم دائیں حالیہ دنوں میں سنتکار کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ٹک ٹاکر کو کیا گیا ہے آئس کریم چین کے مالکان کو کھلے عام یہاں پہ گولیاں مار کر ہلار کر ہلا کیا گیا کراچی میں سندھ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلے بھی امن و امان بحال کیا ہے اب بھی کر کے دکھائیں گے لیکن اس سلسلے میں وہ کیا کر رہے ہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اگر آپ صرف پچھلے ہفتے سے لے کر دیکھیں تو پہلے ہم آغاز کرتے ہیں گروہ مندر سے گروہ مندر میں جہاں پشابری آئس کریم کے جو مالکان ہیں پانچ بھائی ہیں وہ جا رہے تھے اپنی گاڑی میں اور بغیرین دن دہاری سب کچھ دن دہاری ہی ہوتا ہے سٹرسائیکل پر لوگ آتے ہیں ان کو گھیرتے ہیں آج فائرنگ شروع ہوتی ہے دو جان بھاک ہوتے ہیں اور باقی جو تین ہیں وہ کسی طرح بچ جاتے ہیں اچھا انٹرسٹنگ بات ہے یہ بھی سنٹرل جیل سے ایک کوٹ اپیرنس سے ہی آ رہے تھے ان کے اوپر بھی قتل کا پرچا تھا ان پر فائرنگ ہوئی ہے اگر آپ دیکھیں تو جنہوں نے ان کو روکا ہے کسی نے کوشش بھی نہیں کی کہ اپنا مو چھپائے کھلم کھلا اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا گلشن اقبال میں ارتکہ ندیم صاحب ایک بیکری سے واپس آ رہے ہیں آپ ایک میکینیکل انجینئر تھے گول میڈلسٹ آپ کو بھی گولی مار دی گئی اور اگر کیوں کیونکہ وہی سنیچنگ سنیچنگ کے سلسلے میں ڈیفنس کے فیز ٹو میں سید آصف سلمان بلوانی صاحب 65 سال کی عمر وہ اپنے گھر جا رہے تھے دس لاکھ روپے نکال کر بورڈ بیسن کی ایک بینک برانچ سا ہے ان کو تقریباً یہ فیز ٹو کی گیانہ سٹریٹ پر روکا گیا دھوکنے کی کوشش کی گئی جب نہیں رکے تو گولیاں چلی وہ بھی فوت ہو گئے یہ میں صرف کچھ آپ کو واقعات بتا رہا ہوں پھر زمان ٹاؤن میں قرنگی کے صرف بیس سال کی عمر کے عبدالباسد صاحب اگین ناصر جمپ کے پاس آئے ان کے موبائل چھیننے کی کوشش کی اور گولی مار دی اور یہ جوتوں کا کاروبار کرتے تھے پرانے یوز شوز کا کاروبار کرتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طبقے کا ہر جگہ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سلسلہ بھی چل رہا ہے کہ آگے پیچھے کہیں نہ کہیں سے خبر آتی ہے کہ شہریوں نے ایک مبینہ چور کو پکڑ لیا اس کو لنچ کر دیا ظاہر ہے ہم مضمت کرنی پڑتی ہے لیکن پھر آپ یہ بھی سوچیں کہ اور کیا بھی کیا جائے شہریوں کی طرف سے جب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کتنے ہوئے ہیں پچھلے پانچ ماہ میں کم از کم پچھتر میں نے حساب لگایا ہے کم از کم پچھتر پچھتر لوگ قتل ہوئے یا واقعات نہیں لوگ قتل ہوئے واقعات تو پھر آپ ٹائمز ٹین کر دو اور اگر یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں جی